السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل دینگی وائرس ایک ایسی محلک بیماری جس کی آلامات تو ایک آن پخار کی طرح ہوتی ہے لیکن یہ اتنا طاقتور ہے کہ انسانوں کے لیے جان لیوہ ثابت ہو سکتا ہے دینگی ایک قسم کا وائرس ہے جو ایک خاص قسم کا مچہ جس کو ایڈیز موسکیٹو کہتے ہیں کہ کاٹنے سے جسم میں داخل ہوتا ہے چونکہ دینگی ایک قسم کا وائرس ہے اس لیے اس میں آپ انٹیبیٹکس نہیں دے سکتے دینگی کا واحد اور موثر علاج صرف احتیاط ہے دینگی بخار میں جسم کا درجہ حرارت خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے اور اگر لا پروائی کی جائے تو یہ جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے دینگی بخار کی چند علامات ہیں جو عموماً پہلے دوسرے دن میں واضح ہو جاتا ہے اگر آپ کو دینگی بخار ہوتا ہے تو آپ کے سر میں اور جسم میں درد رہتا ہے نوملی انسان کے جسم میں ڈیڑھ لاکھ سے دو لاکھ پلیٹلٹس ہوتے ہیں اور اگر آپ کو دینگی ہو جاتا ہے تو آپ کے پلیٹلٹس جو ہیں وہ تیزی سے گرنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کے پلیٹلٹس کی مقدار پچیس ہزار سے بیس ہزار پر آ جائے تو یہ ایک خطرناک علامت ہے اس میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ناکھ سے خون آنا شروع ہو جاتا ہے آپ کو وومنٹنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کو ڈائریا ہو جاتا ہے جو جان لیوہ بھی ثابت ہو سکتا ہے اس لئے دینگی وائرس کا سب سے موثر علاج ہے ایتیات اور اچھی خوراک آپ جتنا اچھا انٹیک رکھیں گے اتنی جلدی آپ دینگی سے ریکور کریں گے عموماً دینگی بخار جو ہے وہ سات سے دس دن تک رہتا ہے اب یہاں میں آپ کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں شیئر کروں گی جن سے پلیٹلٹس ہیں وہ تیزی سے انکریز ہوئے تھے اس میں سب سے اہم چیز ہے پپیتا پپیتا دینگی بخار میں ایک بہترین چیز ہے آپ دن میں تین چار دفعہ پپیتا ضرور کھائیں اور ہو سکے تو اس کے پر تھوڑا سا لیمو ڈال کے کھائیں کیونکہ اس سے آپ کے پلیٹلٹس کی جو مقدار ہے وہ تیزی سے بڑھے گی اس کے بعد آ جاتا ہے گنے کا جوس گنے کا رو جو ہے وہ بھی دینگی بخار میں بہت موثر ہے دن میں تین چار گلاس اس کے ضرور پیئیں اور لیمو کا استعمال جتنا زیادہ ہو سکے وہ کریں اس کے علاوہ ایک اور چیزی وہ تھا پپیتے کے پتوں کا رس اگر آپ کو کہیں سے پپیتے کے پتے مل جاتے ہیں تو آپ اس کا تھوڑا سا رس نکال کر وہ ایک چمچ جو ہے وہ آپ شہد کے ساتھ لے لیں کیونکہ وہ بہت کروا ہوتا ہے لیکن یہ آپ نے بہت زیادہ نہیں لینا ایک دو چمچ آپ لے لیں اس کے وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کے علاوہ تازہ جوس اور فروٹس جتنے آپ لے سکتے ہیں آپ لیں کیونکہ عموماً ہوتا یہ ہے کہ جب ڈینگی بخار ہوتا ہے کچھ بھی کھانے کا دل نہیں چاہتا اور آپ کو بہت ویکنس ہوتی ہے سو اس میں بہترین یہی ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ پھلو کا استعمال کریں اور جو سے زیادہ لیں جتنا زیادہ انٹیک آپ کا اچھا ہوگا اتنی جلدی آپ اس سے ریکور کریں گے جیسے جیسے آپ کے پلیٹلٹس کی تعداد بڑھنا شروع ہوگی آپ کا ڈینگی وائرس ختم ہونی لگے گا ایک اور اہم بات جو ہم سب کے لئے جاننا ضروری ہے وہ یہ کہ اگر آپ کو ڈینگی بخار ہو جاتا ہے تو آپ نے اپنا بلڈ سی پی ڈیلی کرانا ہے اس سے ہوگا یہ کہ آپ کو اپنے پلیٹلٹس کی تعداد کا پتہ چلتا رہے گا کہ وہ کتنے بڑھ رہے ہیں ڈینگی چونکہ ایک وائرس ہے تو یہ دوسرے کو بھی لگ سکتا ہے لیکن وہ اس طرح نہیں کہ کسی کو چھونے سے یا ساتھ بیٹھنے سے لگے گا بلکہ ہوتا یہ ہے کہ اگر ایک نارمل مچھر بھی ڈینگی مریض کو کٹ لے اور وہ مچھر اگر کسی دوسرے انسان کو کٹ لے تو اس کے جسم میں بھی یہ وائرس داخل ہو جائے گا اگر آپ کے گھر میں کوئی مریض ہے ڈینگی کا تو آپ اپنے گھر میں ڈینگی سپری کروائیں مچھر مار ادویات استعمال کریں اور مریض کے لئے مچھر دانی ضرور لگائیں ڈینگی بخار میں ریکور کرنے کے بعد بھی چار سے پانچ دن کمزوری رہتی ہے لائک کر دیں اور اس کو دوسروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا